کیسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے تھے تو جب عزیزوں کی لاشیں آگئیں جنابِ عباس کے بازو بھی کٹ چکے آخر جنابِ زینب نے اجازت دے دی جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے اور اسی حالت میں علی اکبر علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ فرزان پروردگارِ عالم نے ایک نعمت دی تھی امام حسین علیہ السلام کو یہ وہ فرزان تھا کہ تمام کتبِ تاریخ میں یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ رسول ہیں کیسی خوشی ہوتی ہوگی امام حسین علیہ السلام کو جب علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے نانا کی تصویر ہونے کے ساتھ باپ کے اتنے مطیق دنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کی کسی بیٹے کے دل میں ہو جتنی علی اکبر کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے میں نے بعض مقامات پر یہ بات پڑی ہے کہ بہر کے لوگ مدینہ میں آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے تھے آواز دیتے تھے امام حسین علیہ السلام بہر تشریف لاتے تھے وہ لوگ کہتے تھے مولا ذرا اپنے فرزن علی اکبر کو بلوا دیجئے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ علی اکبر سے کیا حکام ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزن سر سے پاؤں تک رسول کی تصویر ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے فرزن کو دیکھ لیں تاکہ رسول کی زیارت کا ہم کو ثواب مل جائے ان حالات میں امام حسین علیہ السلام کے دل میں کیا کیا قیفیات پیدا ہوتی ہوں گی راستے میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام ایک منزل پر مقیم تھے بیٹھے بیٹھے کچھ غنودگی سی آگئی اب جو آنکھ کھلی تو آپ نے اٹھتے ہی ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام کے تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے گبرا گئے کہ کیا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہوا کسی کی ہمت نہ تھی جو آپ سے یہ پوچھے جنابِ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا کچھ خموش ہیں آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں بابا آپ نے یہ کلمہ کیوں اپنی زبان پر جاری فرمایا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے ایک حاطف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ یہ قفلہ اپنی قبروں کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کا استقبال کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے اسی لیے میں نے یہ فکرہ اپنی زبان پر جاری کیا اس پر جنابِ علی اکبر نے عرض کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں تو جنابِ علی اکبر نے فرمایا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے آنے دیجئے موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا حق میں شام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کیا کہ بھائی بتلاو اس زمانے میں حقیقی حسیت سے قابل خلافت کون ہے کسی نے کہا تم ہو کسی نے کہا تمہارا بیٹا یزید ہے کسی نے کچھ کہا اس نے کہا تم لوگ سب کشامت کا رہے ہو مجھ سے پوچھو تو میری نظر میں امام حسین کا بیٹا علی اکبر ہے کہ سر سے پون تک رسول کی شبیہ ہے دشمنوں کی نظر میں علی اکبر ایسے تھے ہائے کربلا میں حسین کا گھر ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی عباد نہ ہوا آشورہ کا دن آ گیا بس یہاں کے چند فکریں ارض کرنے ہیں اولاد والوں اٹھارہ برست کی عمر ساتویں سے پانی بند ہے پیاس کا غلبہ ہونٹ سوکے ہوئے مگر باپ سے یہ ارض نہیں کرتے کہ میں پیاسا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کو تکلیف ہو تو بعض رویات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی حاشم میں سب سے پہلے شہید جنابِ علی اکبر ہیں اور بعض رویات یہ بتلاتی ہیں کہ سب سے آخر میں جنابِ علی اکبر شہید ہوئے بارحال اگر بنی حاشم کے آخری شہید ہیں تو جب عزیزوں کی لاشیں آگئیں زینب کے بچوں کی بھی لاشیں آگئیں ہائے جنابِ قاسم کی بھی لاش آگئیں مسلم کے دو فرزان جو یہاں کربلا میں تھے ان کی لاشیں بھی آگئیں اور اسی رویات کے اعتبار سے جنابِ عباس کے بازو بھی کٹ چکے تو جنابِ علی اکبر آئے اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جان نظر کر دوں امام حسین علیہ السلام نے سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا اور اتنا کہا کہ بیٹا ذرا اس کوک جلی کے پاس بھی چلے جاؤ جس نے اٹھارہ برس بڑی میند سے پالا ہے جنابِ علی اکبر خیمے میں آئے جنابِ زینب سمجھ گئیں کہ رخصت کے لئے آئے ہیں بی بیاں چاروں طرف ہلکہ بنا کر رونے لگیں جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے اپنی پھپھی اور حضرت امہ لیلہ جو ماں ہیں انہیں سمجھایا کہ آخر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرا باپ شہید ہو جائے اور میں رہ جاؤں دنیا آخر کیا کہے گی جنابِ امہ لیلہ سے کہا کہ امہ آپ تو مجھے اجازت دیجئے جنابِ امہ لیلہ نے کہا کہ بیٹا میں کون ہوں جو کچھ ہیں یہ ہیں تمہاری پھپھی انہوں نے تمہیں پالا ہے یہ اگر اجازت دے دیں تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں آخر جنابِ زینب نے اجازت دے دی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے پھر اٹھا اور پھر گر گیا میں نے جب دریافت کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ علی اکبر بیبیوں کو تسلی دے کر نکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لپٹ جاتی ہیں بہنوں کو تسلی دیتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں تو پپی لپٹ جاتی ہیں بیٹا تھوڑی دیر ہم شکلِ پیغمبر کی زیارت کر لیں اسی طرح پردہ گرنے کا عمل کئی مرتبہ ہوا آخر علی اکبر نکلے تو اس طرح سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے ارز کیا پھپی سے اجازت لے لی امہ بھی راضی ہو گئیں اب آپ مجھے اجازت دیجئے یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمبر پکڑ کر کھڑے ہو گئے اپنا امامہ اتار کر علی اکبر کے سر پر رکھا بیٹا یہ امامہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کا ہے اس کو سر پر رکھ کر جاؤ خود اپنے ہاتھ سے گھڑے پر سوار کیا علی اکبر روانہ ہوئے چند قدم چلے تھے مو پھیر کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں فرمایا بیٹا جب تک سامنے رہو مجھے مو موڑ کر شکل دکھلاتے جاؤ مجھے نانا یاد آ رہے ہیں جناب علی اکبر میدان میں آئے اب میرے دل میں بھی طاقت نہیں ہے کچھ جنگ کی کچھ یزیدیوں کو قتل کیا جو بھی مقابلے میں آیا مارا گیا علی کے پوتے جو تھے لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کر حملہ کیا چاروں طرف سے حجوم ہو گیا اور چاروں طرف سے جب گھر گئے علی اکبر کو ایک شخص نے آ کر سینے پر جو نیزہ مارا اور وہ نیزہ جو نکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا ارے علی اکبر کی غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ گھوڑے سے گر جائیں ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن میں ڈال دئیے گھوڑا فوج میں گس گیا جس کے قریب سے گزرے اس نے تلوہر کا وار کر دیا اس وقت ایسی حالت میں جناب علی اکبر نے آواز دی یا ابتاہو علیکم منی اسلام اور اسی حالت میں علی اکبر علیہ السلام نے جمع شہادت نوش کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاسْسَلَامُ